ڈھی آئی ٹی بری پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تو اس میں سزا ہو چکی ہے نواز شریف کو سزا ہو گئی ہے ڈیڈ عرب روپائی کی پچیس ملین ڈالرز کی اور آٹھ ملین پاؤنڈز کا فائن ہو چکا ہے اس کو سات سے دس سال جیل ہو چکی ہے اس کو جس میں سے وہ جھوٹ بول کے تو ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں بیل پہ مریم نواز کو آٹھ سال کی سزا ہو چکی ہے اور دو ملین پاؤنڈز کا فائن ہو چکا ہے وہ بھی بیل پہ ہیں سزا ہو چکی ہے اور ان کے جو دو بیٹے ہیں حسن اور حسین وہ ملک سے ان کے دور میں فرار ہوئے ہمارے دور میں نہیں ان کے دور میں یہ فرار ہوئے ملک سے اور یہ میں آپ کو آج بتا دوں کہ جب ان سے پوچھا گیا جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے جواب دینا ہے تو دونوں نے کہا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کوئی آپ اردگرد سارے ملکوں میں ہندوستان دیکھ لیں کہ کہیں دیکھ لیں کوئی کوئی ڈیولپ ملک میں دیکھ لیں کہ ایک ملک کا تین دفعہ پرائم منسٹر اس کی ارب اور روپے کی پروپیٹیز لندن میں ان کی بزنسز باہر اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں ان کے بیٹے کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں اور یہ جو ایفر فینز ہیں یہ یاد رکھیں یہ صرف یہ وہ ہے جو پینما میں انکشاف ہوا ہے باقی جو اس کے بیٹے کا ایک وان ہائٹ پارک میں وہ تقریباً ناو ارب روپے کا جو پروپیٹی ہے یہ اس کے اندر شامل نہیں ہیں یہ انکوائریز میں شامل نہیں ہیں جو ان کی باقی پروپیٹیز ہیں جو چھپی ہوئی ہیں یہ تو ٹپ آف دی آئیس برگ ہے تو کچھ نہیں ہے جو ان کے باقی پروپیٹیز باہر پڑی ہوئی ہیں تو یہ صرف وہ ہیں جو آپ کے سامنے آئے یہ ٹوٹل کیسز میں آپ کو بتا دوں اس میں چالیس سے پنتالیس ارب روپے کے وہ کیسز ہیں جو کہ فیصلہ ہو چکا جو انڈر ٹرائل ہیں اور جن کے اندر انکوائریز ہیں چالیس سے پنتالیس ارب کے یہ کیسز ہیں اور سولہ کیسز ہیں تو میں صرف تھوڑوں کی آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ جو آپ آئے ہیں اس ملک کے اوپر جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کون یہ وہ خاندان ہیں جس نے تیس سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے اور یہ اب ذراب ان کے تھوڑا تھوڑا سیمپلنگ دیتا ہوں کیسز کے ان کے اوپر سب سے پہلے تو جو اور یہ صرف یہ کیسز ہمارے دور کے ہیں سولہ ارب روپے کے ایف آئے کے اندر کیسز ہیں اور وہ کیسز ہیں کیا وہ انہوں نے رمضان شکر یہ شباز شریف کے کیسز ہیں انہوں نے اپنے نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا سولہ ارب روپے جس میں مقصود چپراسی کے نام پہ پونے چار ارب روپے آیا اور پھر اس کو ڈسٹریبوٹ کیا یا ملک سے باہر بھیج دیا یہ اب ہو کیا رہا ہے میں ذرا یہ اس لیے آج وائٹ پیپر پبلش کر رہا ہوں اب انہوں نے ایف آئیو کے اوپر آتے ساتھ ہی انہوں نے جو ڈائریکٹر تھا جو انویسٹیگیٹ تھا اس کو ٹرانسفر کر دیا جو انویسٹیگیٹنگ آفیسز تھے ان ساروں کو باہر پوسٹ آؤٹ کر دیا کیسے ہٹا دیا جو سپیشل پروسیکیوٹر تھا اس کیس کا اس کو کہا کہ آپ عدالت میں نہیں آئیں گے اور سارا جو ریکارڈ ہے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے اب یہ خطرہ کیا ہے کہ یہ سولہ عرب روپے کے ریکارڈ جس طرح ہیں ال ڈی اے میں ان کی لوٹ مارتی ان کے وہ جل جاتے تھے سارے ریکارڈ یہ اب خطرہ یہ ہے کہ اب یہ ریکارڈ غائب ہوں گے یہ ہی ہوا تھا جب زرداری کو این آر او جنرل مشرف نے دیا تھا تو سویسلنڈ میں ان کے پاس جو ساٹھ ملین ڈالر کا ریکارڈ پڑا ہوا تھا برطانیہ سے ایمبیسٹر گیا اور وہ سارا ریکارڈ چوری کر کے لے کے آیا اور وہ ریکارڈ ڈسٹرائی کر دیا گیا تھا تو اب وہ ہی سولہ عرب روپے کا اب ریکارڈ غائب ہو جائے گا اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ جب سے اوپر آئیں یہ ریکارڈ اب خطرہ دسٹرائی کیا جائے گا دوسرا کیس چار نیپ کیسز ہیں اب ان کے اوپر سات اشاریہ تین عرب کے ان کے اوپر مانی لانڈرنگ کیسز ہیں شباز شریف والد شباز شریف پرائم منسٹر بیل پہ بیٹا حمزہ شریف وہ بیل پہ چیف منسٹر پنجاب اور تیسرا سلمان شباز باہر بھاگا ہوا ہے اب وہ تیاری کر رہا ہے واپس آنے کی وہ باہر اس لیے بھاگا ہوا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی امپلیکیٹڈ ہے اس کیسز کے اندر پھر ایک اور کیسز ان کا ہے وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے اور وہ افسوس کی بات یہ کہ سارے ہمارے دور کے پہلے سے بنے ہوئے ہیں لیکن ہمارے دور میں کیونکہ نیاب ازاد تھی ہمارا کوئی کنٹرول نہیں تھا تو یہ کیسز چلتے جا رہے ہیں اور یہ کیس کیا ہے یہ سمپل کیس یہ ہے انہوں نے ایک ڈرین بنائی رمضان شگر مل میں اکیس کورڈ پائے کی اور وہ پبلک کے پیسے سے انہوں نے وہ ڈرین اپنی رمضان شگر مل کا سارا جو گند ہے وہ اس سے نکالنے کے لئے سیدھا سیدھا یہ کرپشن کا کیس ہے کرپشن کا ڈیفنیشن یہ ہوتا ہے کہ اقتدار میں آکے ذات کو فائدہ پوچھائے یہ سیدھا سیدھا کرپشن کا کیس ہے پھر پھر آگے چلیں جی اور وہ ٹی ٹی کے کیس جو سات اشاریہ تین وہ کیا ہیں جالی ناموں کے اوپر انہوں نے پاپڑ والا اس طرح کے نام تھے وہ کبھی ملک سے باہر ہی نہیں گئے تھے ان کو باہر سے انہوں نے کہا جی انہوں نے ٹی ٹی ریمیٹنسز دکھائی ہیں اور جب پاسپورٹ چیک کیا تو وہ ملک سے باہر ہی نہیں گئے تھے تو سارے فیک نام کے اوپر یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر بیجا اور باہر سے فیک نام کے اوپر پیسے پاکستان لائے گئے اور ملازم یا کوئی وہ لوگ جو جن کے پاسپورٹ سے انہوں نے پکڑے ہوئے تھے پھر ان کے انڈر انکوائری کیسز کیا ہے یہ ذرا دیکھ لیں شہباز شریف کا کیس اس نے پرائیم منسٹر کا جہاز چیف منسٹر نے پرائیم منسٹر کے جہاز استعمال کیا اور اس جہاز میں اس نے انچالیس بیرو نے ملک کے دورے کیے تھرٹی نائن تھرٹی نائن فورن ٹرپس کی پانچ سو پندرہ اندرونے ٹرپس کی بتالیس کورڈ اوپے کا قوم کو نقصان کروایا یہ بلکل غیر قانونی تھا اس کی اجازت نہیں تھی اور اس نے نو دفعہ ہر مہنے میں نو دفعہ وہ جہاز استعمال کرتا تھا یہ بلکل یہ سیدھا سیدھا نیپ کیس ہے بتالیس کورڈ اوپے کا جو بھی ٹیکس کے پیر کو نقصان پچھاؤ غیر آئینی طور پر پھر ان کی نو عرب روپے کی شگر کمیشن کے در انکوائری چل رہی ہے ایف آئی اے کی وہ تو سارا ہے جب شگر کی پوری ہم نے جو شگر سکینڈل ہوا اس کی بھی جب انکوائری کھولی تو اس میں ان کی شباز شریف کی نو عرب روپے کی انکوائری پینڈنگ ہے اور وہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ بھی کیسز ختم ہوں گے پھر توشہ خانہ کا کیس اب بڑا انہوں نے شور مچایا میرا توشہ خانہ کا کیس مجھے بھی ایک گاڑی ملی توشہ خانہ کا قانون یہ ہے کہ وہ گاڑی آپ توشہ خانہ سے نہیں نکال سکتے گاڑی آج بھی پڑھی ہے توشہ خانہ میں میری لیکن ان کا ذرا دیکھیں آصف زرداری نے تین پولٹ پروف گاڑیاں دو بی ایم ڈبلیو ایک ٹیوٹا لیکسس اور یہ ان کے دور کی بات کر رہے ہیں ان کے دور کی بات ہے یہ کیس انہوں نے یوسف رزا گلانی کو کہا کہ ان ریلیکسیشن آف دی رولز جو رولز سے توشہ خانہ کے اور یاد رکھیں ان کے دور میں صرف پندرہ پسند پیسے دے کے چیزیں آپ لے سکتے توشہ خانہ میں ہمارے دور میں پچاس پیسنٹ گورنمنٹ کو جاتا تھا پھر چیزیں لے سکتے تھے انہوں نے رولز ریلیکس کروائے یوسف رزا گلانی نے اور زرداری نے تین گاڑیاں ان رولز کو ریلیکس کروا کے تین گاڑیاں رکھ لیں یہ سیدھی سیدھی نیپ کا کیس ہے جو بھی تک نہیں ہو رہا ہے لیکن ہوا کیا نواز شریف کو ایک دم جب پتا چلا کہ زرداری نے تین گاڑیاں نکوا لی ہیں تو نواز شریف نے جو دس سال ایک غیر قانونی طور پہ گاڑی جو گفٹ ملی تھی اپنے پاس مسیڈیز رکھی ہوئی تھی اس نے کیا کیا کہ اس گاڑی کو لیگلائز کروا لیا دس سال کے بعد جب پتا چلا ہے زرداری نے کیا تو اس نے بھی یوسف رضا سے مل کے وہ گاڑی کو لیگلائز کروا لیا جو کہ آپ کو پتا کہ بلکل غیر قانونی تھی کہنے کا مقصد یہ ہے انہوں نے مل کے کیا سب کچھ دس سالوں میں جو کرزہ اوپر گیا ان کے کیسز ان کے دور میں ان سب نے مل کے کیا پھر میں آپ کو اور ذرا سامپل دوں کہ یہاں ہوا کیا ہمارے ملک سے ایک کیس اب یہ سارے ڈیپ میں کیس پڑے ہوئے ان کا ایک چپڑاسی تھا گلزار مقصود چپڑاسی کو تھا آپ کو سنا ہوا تھا اب یہ ذرا دیکھیں جو گلزار تھا گلزار نے گلزار کے بینک اکاؤنٹ میں پچاس لاکھ روپیہ آتا ہے کون پچاس لاکھ روپیہ دیتا ہے ایک کوئی اورنگزیب ہوتا ہے وہ پچاس ہاں اورنگزیب بٹ جو کہ اس کو پچاس لاکھ روپیہ دیتا ہے اور پھر اس اورنگزیب بٹ کو چیئرمن بیوٹیفیکشن کمیٹی گجرات بنا دیا جاتا ہے ڈی سی او اور تحصیل مونسپل ایڈمسٹریشن اس کے نیچے رکھ دی جاتی ہے تاکہ وہ وہاں سے ریکور کر سکے جو انویسپنٹ ان کو پیسہ دی ہے پھر ایک اور کیس ہے یہ وائٹ پیپر کا سب کے پاس ہم نے میڈیا کو پرنٹ آؤٹ دے دیا جو آپ تفصیل میں خود دیکھ سکتے ہیں ایک ایسر اقبال ان کے بھائی کو کانٹریکٹ دیا جاتا ہے ہارٹی کلچر کا سارے رولز ریلیکس کر دیے جاتے ہیں پیپرا رولز ریلیکس کر کے اس کو کانٹریکٹ دیا جاتا ہے وہ انفلیٹڈ یعنی زیادہ ان کو پودے بیجتے ہیں ساڑھے چار کورڈ پائے کے اور وہ بھی انکواری ابھی تک پینڈنگ ہے اور وہ بالکل نیپ کا کیس ہے کیونکہ وہ ایک فیور کید جاتی ہے اس کو پیسے دینے کے لیے پھر جناب با شریف دوزار تیرہ میں جب آتا ہے لہور کا ماسٹر پلین چینج کیا جاتا ہے لہور کے ماسٹر پلین کو چینج کر کے فوری طور پہ مریم اسی کلڑ پائے کی زمین خرید لیتی ہیں وہ رائیونڈ کے پاس اور وہ دیریکٹ فائدہ اٹھاتی ہیں کہ پہلے وہ پلین چینج کیا جاتا ہے اور پھر وہ زمین اسی کلڑ پائے کی خرید تھی ہیں پھر چودری شگر مل کیس ہے یہ بھی نیپ کے اندر انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ مریم بارہ میلین شیئر خریدتی ہیں چودری شگر مل میں نینانوے کروڑ پائے کے بارہ میلین شیئر خریدتی ہیں کوئی اس نینانوے کروڑ پائے آپ کدھر سے آتا ہے اس کی کوئی سورس آف انکم نہیں ہے کسی کو بھی آپ اگر پوچھیں کہ آپ نے شیئر خریدیاں نینانوے کروڑ پائے کے یہ ابھی تک کیس چودری شگر مل کا پرانا چلا رہا ہے اس کا بھی کوئی حل نہیں ہے اور یہ بھی اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نیپ کے اندر نیپ کے اندر ڈی جیز چینج ہوں گے پروسیکیوٹرز چینج ہوں گے ایف آئی اے کو تو بھی بھی انہوں نے سارا خالی کر کے رکھ دیا جو بھی ان کے کیسز کر رہے تھے تو اب نیپ کے اوپر ہوگا اور یہ اب جا رہا ہے قوم کے پاس این آر او ٹو این آر او ون میں جو قوم کا نقصان ہوا وہ سب کو یاد ہے کہ انہوں نے جب سارے کیسز ختم ہوئے پھر سے شروع ہوئے یہ دوزار آٹھ سے تیرہ تک دوزار آٹھ سے اٹھارہ تک یہ جتنی بھی اب کرپشن کیسز ہیں اب یہ سارے کرپشن کے کیسز ان کے ختم ہوں گے تاکہ یہ پھر سے شروع ہو ملک کو لوٹنے کے لیے اور یہ پیسہ باہر بجوانے کے لیے میں صرف اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیسہ کیوں باہر بجوانے جاتا ہے کیونکہ جب آپ بڑی پیسے بناتے ہیں یہ سارے اربو روپے کے کیسز ہیں پچاس گوڑ کے کیسز ہیں جب آپ اتنا پیسہ بناتے ہیں تو وہ آپ چھپا نہیں سکتے وہ آپ بستر کے نیچے نہیں رکھ سکتے وہ کہیں استعمال کرتے ہیں بینک پر رکھتے ہیں ہم جواب دینا پڑتا ہے لہٰذا دگنا ملک کو رقصان کرتے ہیں پھر یہ ہنڈی حوالے سے ان کو باہر بجواتے ہیں اور باہر پھر جا کے آف شور اکاؤنٹس میں رکھتے ہیں دگنا نقصان وہ روپے پر پریشر پڑتا ہے روپے ہمارا کمزور ہوتا ہے کیونکہ ڈالرز خرید کے بھیجتے ہیں یہ ہمارا نہیں یہ سارے وہ ملک جدر غربت ہے ادھر ساری اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر بھیجتے ہیں جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں اور میں آپ کے سامنے یہ صرف اس لیے لے کے آئے ہوں آج کیونکہ یہ ضروری ہے اس قوم کو سمجھنا کہ جدر جو ہمارے اوپر یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے یہ حکومت صرف یہی نہیں کہ بیرون ملک کی سازش کے تحت یہ اوپر آکے ہمارے بیٹھ گئے ہیں دوسری چیز جو ملک کو یہ اب نقصان پہچائیں گے پہلے ساری اپنے کرپشن کے کیسز ختم کروائیں گے پھر سے یہ چوری کا بزار شروع ہوگا دونوں ملکے کریں گے اور یہ آپ کو سمجھنا ہے پھر سے میں آپ کو رپیٹ کرتا ہوں یہ سارے کیسز ان کے اپنے دور کے ہیں کیسز جب دونوں اقتدار میں تھے تب کیسز بنائے گئے ہیں سوائے ایف آئے کا کیس یہ جو سولہ عرب کا ہے باقی سارے ان کے کیسز تھے تو ہمیں جو سارا وقت کہتے رہتے تھے کہ جی آپ نے یہ کر دیا انتقامی کاروائی کر دی ہم نے کوئی کچھ نہیں کیا اور جو ایف آئے کا کیس ہے یہ اتنا مضبوط کیس ہے یعنی اس سے مضبوط کیس ہوئی نہیں سکتا افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا انصاف کا نظام ڈیٹس ملتی گئیں کبھی بینچ ٹوٹ جاتا تھا کبھی کمر میں درد ہو جاتی تھی اور کبھی جا کے نیپ میں جا رہے ہیں تو پورا جلسہ کر دیا پکڑ کے ہمارا انصاف کا نظام ان کو یہ سارے کیسز کسی کو بھی نہیں سوائے وہ جو ایونٹ فیلڈ کا کیس ہے کسی کیس کو بھی پورا این تقریب اچا سکا جی جی عباس دیکھیں یہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک مافیا سے ہماری ڈیلیں ہے دیکھیں مافیا جن کو سپریم کورٹ نے جب سیسیلین مافیا کیا تھا تو مافیا کا کیا طریقہ کاروائی کا وہ یہاں لوگوں کو خریدتے ہیں جس طرح ہمارے سیاستدانوں کو انہوں نے خریدا ان کو پر پیسے دے دے کے خریدا میڈیا پہ یہ پیسہ چلاتے ہیں اپنے آپ کو پتا ہی چل گیا کہ کون سے میڈیا کے لوگ ہیں جو ہر ان کی برائی کی کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ اور پرموٹ کرتے ہیں ان کو آپ کو پتا ہے تو پیسہ چلتا ہے اور جو ان یہ خرید نہیں سکتے پھر ان کے اوپر یہ انتقام لیتے ہیں اور یہ جو آپ نے دیکھا یعنی اس سے فولش کیس کیا ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں کوئی حرکت ہوتی ہے ہم اس وقت سب کو پتا ہے کہ ہم اپنے شب میں دعا بنا رہے ہیں ہم نے ساروں کو انانس کیا ہوا ہے پہلے سے انانس کیا ہوا تھا سارے پاکستان میں بھی برونے ملک پاکستانی بھی کہ سارے اس پر شرکت کریں اور برپور شرکت ہوئی وہ جب شب دعا ختم ہوتی ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ مدینہ میں کیا ہوا ہے اور اگلی دعا پوری ان کی کیمپین چل جاتی ہے کہ جی یہ سارا ہم نے کروا ہے میں ان کو چیلنج کرتا ہوں یہ کہیں بھی پبلک میں باہر جائیں گے ان سے یہی ہوگا کسی بزار کے اندر گارڈ کے بغیر چلے جائیں یہ آوازیں لگیں گے کئی برونے ملک چلے جائیں جدر پاکستانیاں وہ جو آج ان سے ہو رہا ہے لنڈن کے اندر یہی ہوگا ان سے امریکہ میں لوگ ان کے خلاف نکلے ہوئے یہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستانیوں کو کتنا غصہ ہے ان کے اوپر پاکستانی اپنے یعنی اس کو زلط حفیظ کرتے ہیں کہ اس طرح کے چوروں کو ہمارے اوپر آکے بٹھا دیا اور پاکستانی یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکستانیوں کو پوری طرح پتا ہے جو خاص طور پر برونے ملک پاکستانی ہے کتنی بڑی سازش ہوئی ہے تو یہ ہمارے اوپر ڈالنا کہ ہم نے یہ مدینہ میں ان کو آوازیں لگوائی ہیں ان کو شرم آنی چاہیے ان کو شرم اس لیے آنی چاہیے کہ پہلے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جس میں تھوڑا سا بھی دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستے ہوں وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کی کوئی چیز کر دی اور پھر اپنی جو ان کی چوریوں اور ان کو جو پبلک میں رد عمل مل رہا ہے یہ جو ساری پبلک ہمارے ساتھ نکل رہی ہے کیا یہ کوئی ان کو نظر نہیں آ رہا کہ پبلک کیوں نکل رہی ہے آدھی تو ان کی شکلیں دیکھ کہ پبلک ہمارے ساتھ نکل رہی ہے انشاءاللہ جو یہ میری کال ہے یہ اس میک اینڈ میں آپ خود دیکھیں گے کہ پبلک کیسے نکلے گی ان لوگوں کے خلاف یہ جو انہوں نے شیخ رشید کے بھائی سے کیا ہے ایم اینے بتیجے سے کیا ہے ہمارے پی ٹی آئی کے اس سے شرمناک چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس طرح ائرپورٹ سے پکڑ کے کسی کو جیل میں ڈالیں جہار سے جیل میں اس طرح ڈالیں کسی کو اور اس کو لے گئے ہیں کہیں یہ یہی ان سے ہمیں توقع ہے یہ اسی طرح کی لوگ ہیں جنہوں نے ہر قسم کی اب جھوٹے کیسز ڈال لیں جو آپ نے دوسری بات کی فرا خان کی میں ذرا اس کے اوپر پہلے واضح کر دوں پہلے تو مجھے میں اب مجھے اگر شک تھا نا ہمارے دور میں تجھے نیاب ازاد ہے ہم کچھ کاری نہیں سکتے تھے ہم کوئی بات کرتے تھے جی نیاب ازاد ہے اب مجھے میں نیاب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فرا خان کے اوپر کیس ڈالا ہے یہ کسی کو بھی پہلے دکھائیں کہ کوئی کیس بند سکتا ہے پہلے تو کہا جی اس کی جو نون سورس آف انکم ہے یہ صرف پبلک آفس ہولڈرز کے اوپر اپلائے کرتی ہیں وہ کونسی کوئی ہے میں نے یا پبلک آفس ہولڈرز وہ تو ایک ریل اسٹیٹ پہ کام کرتی ہے بیس سال سے دوسری بات انہوں نے اٹیچ کیا کیا ہے کہ جی ان کا جو خانوت تھا وہ کسی یونین کاؤنسل کا کوئی عودے دار تھا کوئی ستانوے سے نینانوے تاک نائنٹی نائنٹی سیون سے نائنٹی نائنٹی نائن تاک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اس کے ساتھ اس کی شادی اس کے کئی سالوں کے بعد ہوئی ہے تو اس کو کیسے پسا دیا انہوں نے سو نمبر وان یہ بڑا یہ سیدھی سیدھی انتقابی کاروائی لی جا رہی ہے اور یہ کیوں کی جا رہی ہے اس کا قصور کیا ہے فرہ کا کیا قصور ہے کہ وہ جی وہ بشرا بیگم بڑی کم لوگوں کو ملتی ہے وہ ان میں سے سب سے زیادہ جو ملتی ہیں وہ فرہ خان یہ کنیکشن ہے یہ وہی کنیکشن ہے جب انہوں نے جمائمہ کے اوپر ٹائلوں کا کیس ڈالا تھا کہ وہ جو ٹائل سمگل کر رہی ہے جمائمہ وہ اس کا قصور یہ تھا وہ میری بیوی تھی ہٹ مجھے کرنا چاہتے ہیں میرے اوپر ملتا کچھ نہیں ہے چلے جاتے ہیں اب بشرا بیگم کیا ملنا وہ کوئی وہ تو گھریلو آرہت ہے ان کی تو کوئی بزنس بزنس یا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے لہٰذا ان کی دوست کو پکڑ لیا جس طرح کہ انہوں نے جمائمہ کے اوپر ٹائلز کا کیس ڈالا ایک سال وہ کیس چلایا وہ سمپل تھا کہ انٹیک ٹائل سمگل کرنے کا کیس تھا انٹیک کا پتا چلوانا انٹیک ٹائلز کا اٹھتالیس گھنڈے لگتے ہیں فرینزک اس کا ٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کو پتا چل جائے کہ ٹائلین ٹی کا یہ نہیں ہے وہ اس نے ٹیسٹ کروا لیا تھا جب اس کے پاس سیٹیفکیٹ آ گیا تو ایک سال تک ججز کیس نہیں سنتے تھے صرف انتقام لینے کے لیے میرے پیچھے یہ بلکل وہی کیس ہے یہ بلکل بے قصور ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو پورا موقع دیا جائے یہ پوری ہیرنگ کی جائے یہ کہا گیا جی اس کی دولت میں تین سال میں بڑا زافہ ہے آپ صرف یہ چیک کر لیں کہ ریل اسٹیٹ میں پچھلے تین سال میں جو پیسہ بنا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنا ریل اسٹیٹ کے اندر جس طرح کا پیسہ آیا ہے یہ ذرا جتنے بھی ریل اسٹیٹ کے لوگ ہیں ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ ان کی دولت میں کتنا زافہ ہوا ہے تو یہ کوئی کرائم تو نہیں ہے دیکھیں دیکھیں ہم نے یہ جو کال دی ہے اسلام آباد کی میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کو نظر آئے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی عوام کی مومنٹ ہوگی اور جو عوام آپ دیکھیں گے اس سنہ کبھی پبلک نہیں نکلے گی جو انشاءاللہ میری کال پر نکلے گی میں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ میں ساری قوم کو اور بھی قوم تیار ہے آج ہم ابھی بھی کال دے سکتے ہیں پبلک آئے گی لیکن ہم وہ پبلک کو تیار کر کے لانا چاہتے ہیں کہ کبھی اس طرح کی پبلک لوگوں کو نہیں نظر آئی جہاں تک انتقامی کاروائی ہے یہ اور زیادہ جوش دے گا لوگوں کو کیونکہ لوگوں کو ان کی شکلیں پتا ہے انہوں نے یہی کیا اپنے تیس سالوں کے اندر جب انہوں نے حکومت وہ سندھ میں وہ یہ کرتا ہے جتنا ظلم سندھ کے اندر یہ زرداری اور اس کا جو زرداری سسٹم کرتا ہے سندھ کے لوگوں کو تو انہوں نے غلام بنایا ہوا اور یہ جو شریف ہے ان کا مافیا سٹائل اپروچ یہ ہم تیس سال سے شباز شریف نے سب سے زیادہ پولیس بقابلے کے اندر لوگ مروائے ہوئے یہ ظالم آدمی ہے ڈرپوک ہے اور بہت ظالم ہے تو ہمیں ان کی تیاری ہے ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ عوام کس طرح نکلتی ہے اور ان کے خلاف نکلے گی میں بھی میں یہ سمجھا چاہتا ہوں میں تو اپنی عدالتوں کے اوپر آپ خود ہی سوچتا ہوں کہ ان کو بھی اب ان کا بھی انتہان ہے کیونکہ شریفوں کو تو ہمیں پتا ہے انہوں نے ساری زندگی یہی کیا ہے انتقابی کاروائی ان کے ان کی ان کے ڈی این اے کے اندر ہے یہ آپ سے نہیں جب انہوں نے ایک کرکٹر ہوتا تھا سرفراز ہوا اس کو ڈنڈے پڑھوائے پر نجم سیٹی کو بند کر کے ڈنڈے مارے یہ تو ان کا طریقہ ہی ہے ڈرانے کا لیکن دیکھیں ہماری عدلیہ بھی بیٹھی ہوئی ہے عدلیہ آج پاکستان میں مکمل طور پر آزاد ہے کبھی اس طرح کی عزاد عدلیہ نہیں تھی جو آج ہے کوئی جھوٹا میں نے کیس کروایا ہوں کوئی مجھے بتائے کہ پولیس میں ہم نے کسی اپنے مخالف کے خلاف کوئی جھوٹا کیس کیا ہو کوئی جھوٹی ایف آئی آر کی ہو پختون وہاں میں ہماری گورنمنٹ تقریباً نو سال ہونے لگیں کوئی بتا دے کہ مخالف کے خلاف کسی کے جھوٹا کیس ہوا ہو ان کا آتے ساتھ ہی یہ پہلی وارد آتا ہے آتے ساتھ ہی انہوں نے جب کوئی کیسے کسی کو اس کیس پر ڈال سکتا ہے جب کوئی ان کے پاس کوئی ستنا ثبوت ہے نہ کوئی بتا سکتے ہیں نہ کوئی کریکٹ کر سکتے ہیں کیسے یہ ہمیں ایف آئی ایف آئی ریجسٹر کیسے ہو سکتی ہے پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھا رہی دیکھیں جی الیکشن کمیشن آئین الیکشن کمیشن کو کہتا ہے کہ نوے دن میں ان کو الیکشن کروانے کی سارا وقت ان کی تیاری ہونی چاہیے یہ الیکشن کمیشن اگر نوے دن میں الیکشن نہیں کروا سکتی ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے ہمیں کوئی اعتماد اس چیف الیکشن کمیشنر پہ نہیں ہے اس نے کوئی قصر نہیں چھوڑی کہ تحریک انصاف کو وکٹمائز کرنے کی ہر موقع ملتا ہے یہ وکٹمائز کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے عدالتوں کو انفلنس کیا جب عدالتیں فیصلہ کر رہی تھی کہ اس نے جب ان کو کہا کہ جیف میں تو الیکشن ہی نہیں کروا سکتا پتہ نہیں کتنے مہینے میں چھے یا سات مہینے میں ہم سمجھتے ہیں سات مہینے اس کو اسی وقت عدالتوں کو کہنا چاہیے تھا کہ اس کو ڈسپس کریں کسی اور الیکشن کمیشن کو لے کے ہیں کیونکہ آئین کے مطابق نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے جب بھی الیکشن اناؤنس ہوتا ہے شیفہ شیفہ مجھتے ہیں کہ مجھتے ہیں کسی اور سمجھتے ہیں پتہ ہوں انگریزی کی ایک لنے عش Mig隊 یہ کہ وہ is ہم ہے؟ اس پتہ philos ہے وہ سیونٹیز میں اور ٹائم تھا یہ جو ٹائم ہے یہ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے یہ ایک انفرمیشن ریولوشن کا ٹائم ہے کبھی بھی ایک خبر اتنی تیزی سے سرکولیٹ دنیا میں نہیں کرتی جو آج کرتی ہے آپ دو تین گھنٹے میں ساری دنیا میں وہ چیز چلی جاتی ہے جو کئی دن لگتے سے پہلے جانے میں اور پھر ہر جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے پہلے تو کبھی ایسے نہیں تھا نا لوگ تو بچارے چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے اب لوگوں کے پاس موبائل فون اور آواز ہے یہ دور میں جو بھی سمجھ رہنا کہ یہ پرانے زمانے کی پولٹکس کر لیں گے یا کنٹرول کر لیں گے پبلک کو پبلک اپنین کو کنٹرول کر لیں گے کمیونکیشن کو میڈیا کے اوپر سختیاں کر کے کنٹرول کر لیں گے وہ پرانے زمانے میں رہ گئے کوئی نہیں روک سکتا جو پبلک کا اس وقت میں دیکھ رہا ہوں میں نے کبھی کیونکہ میں پاکستان کے ساتھ ہی بڑا ہوا ہوں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پبلک اس طرح کا شعور ہوگا پبلک پہ اور نوجوانوں میں بچوں تک کیونکہ بچے بھی آپ موبائل فون جو ان میں جو شعور ہے یہ کبھی پاکستان میں نہیں تھا اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ مہینے کے آخری ہفتے میں جب ہم کریں گے اپنا یہ اسلام واد کی مارچ آپ خود دیکھیں گے کہ اس میں صرف پی ٹی آئی نہیں نکلے گی اس میں عورتیں بچے نکلیں گے فیملیز نکلیں گی کیونکہ سب کو اس وقت سارے لوگوں کو دکھ ہے جو ہوا ہے پاکستان سے لوگ رنج میں چلے گئے ہیں کہ ایک تو بیرون ملک سازش اور اس کے بعد دوسرا یہ سارے جو جو ثابت کر رہے تھے تیس سال میں اپنے آپ کو کہ ملک کے سب سے بڑے ڈاک ہو ہے ان کو اوپر مسالت کر دیا ہے ساٹھ فیصد کیبنٹ زمانت پہ دیکھیں ہم تو کوشش کر سکتے ہیں ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں دیکھیں یہ اتنا بڑا ہوا ہے یہ سازش اتنی بڑی ہوئی ہے اتنے بڑے پیمانے پہ بائیس کھوڑ لوگوں کے خلاف ہوئی ہے اور یہ بنانا رپبلکس میں بھی اگر اس طرح کی سازش ہوتی ہے تو وہاں بہت بڑا ردی عمل آتا ہے اور یعنی بنانا رپبلکس کے جو ادارے ہیں نا انہوں نے بھی اس کو سنجیدہ لینا تھا دیکھیں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو باہر کی سازش کے تحت اور اندر جو لوگ ملے ہوئے تھے ان کے ساتھ میر جعفر انہوں نے اس کو ایک گورن کو چینج کیا اور پھر یہ نہیں چینج کیا جو اصل میں لوگوں کو اس سے زیادہ تکلیف ہے کہ ملک کے بطرین کرپٹ کرمنلز مافیاز کو اوپر لانکے بٹھا دیئے یہ ہے اصل میں جس کی وجہ سے پبلک نکل رہی ہے سو پبلک کے اندر بڑا غصہ ہے آپ اداروں کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے تو ہم نے تو اداروں کو اپیل کیا کہ آپ کو آپ کی اب ڈیوٹی ہے کہ آپ اپنے اپنی کریڈیبلیٹی کے لیے اس اس کو ایکسپوز کریں ملیہ etztarہ ہے کہ آپ کو ملے کے آپ کو اپنی کریں اپنی کریوٹی میں سے طور پریں Jerland ہیں یہ آپ کو دیگے پرانے کا زیادہ ہوگا ہے یہ ماں egentligen ہیں j کی وہ ملشہ ہے بھی 拍 دیکھیں یہ پھر سے ایک اور چیلنج ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کے لیے یا تو فیصلہ کرنا یہ جمہوریت ہے یا نہیں ہے اگر یہ پاکستان جمہوریت ہے تو ہمارا رائٹ ہے پیسفل پروٹیسٹ کا ہمارا رائٹ ہے اور کبھی بھی ہم نے آپ ہماری چھبیس سال کی میری پولٹکس دیکھ لیں ہم نے کبھی کسی قسم کا نہ تصادم کی ہے نہ کسی قسم کی ہم نے لوگوں کو کہا کہ آپ کسی انتشار پھلائیں یہ قوم کا رائٹ ہوتا ہے کہ یہ جو قوم سے ہوا ہے قوم کے نرغصہ ہے ان کو ہم جمع کریں گے اسلامباد میں بلکل پرامن ہوگا جس میں فیملیز بھی آئیں اب اگر یہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور جیلوں میں لوگوں کو ڈالتے ہیں تو یہ پاکستانی عدالتوں کا چیلنج ہے کہ کیا یہ بتا دیں یہ جمہوریت ہے یا نہیں ہے یا صرف جب پی ٹی آئی تھی تو ہمیں ہر روز یاد کروائے جاتا تھا جمہوریت ہے ہر روز جناب اخبار میں جتنی ہمیں تنقید ہوئی ہے میں کسی پاکستان کی تاریخ میں کسی گورنمنٹ کو نہیں ہوں ہم کچھ بھی ہم فیک نیوز کے اوپر بھی کوئی ایکشن لیتے تھے تو آجاتا تھا دی میڈیا صحفت پہ اور اب یہ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے اوپر بھی پورا دباؤ ڈالا جا رہا ہے کبھی اس طرح کا دباؤ میڈیا پہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو آج ڈال رہے ہیں اور اب اگر ایک پیسفل پروٹیسٹ کے اوپر یہ ایکشن لیں گے اور رانہ صلی اللہ جس کے اپنا وہ اس کے جو ان کے پرانے منسٹر کا باپ کہتا ہے عابد شیر علی کے اٹھارا قتل کیے ہو اس نے جب اس طرح کا آدمی بیٹھے گا اور یہ جب ایکشن لے گا اپنیوں کو رہا ہٹ کیا ایسی ایل سے بغیر بھی سکتے جائے جو سارے ڈرگ یعنی ایسی طرح کے ساتھ جا آتے ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا ہے اپنے کیسز ختم کیے ایف آئی اے کے اندر ساری تباہی کر دی ہے اپنے ایسی ایل سے نکوال دی ہے اور کیا کوشش کرے گے دوسرا ہمارے اوپر ایکشن لیں گے لیکن میں آج ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس طرح کیا یہ پھر ملک کو تصادم کی طرف لے کے جائیں گے کیونکہ یہ نہ سمجھیں گے لوگ چھپ کر کے بیٹھ جائیں گے یہ تھوڑے سے لوگ پکڑ لیں گے اور ہم چھپ کر کے بیٹھ جائیں گے یا پبلک نکلے گی اور انہوں نے سختی کی انہی کو پھر نقصہ گورنمنٹ تو انہوں نے چلانی ہے تو گورنمنٹ کیسے چلائیں گے یہ اس کے بعد کیونکہ وہاں رکے گا نہیں وہ تو پھر اگلی سٹیج پہ چلا جائے گا شکریہ جی سٹیج پہ چلا جائے گے سٹیج پہ چلا جائے گے